تو جیڑ کی دوپے دی نیچے جمین گرم ہے اوپے سے تپن ہے تینوں پرادی جب چلے ہیں تو روہتاس تارا وطی حریشن آگے آگے بھی سامنے تو کہاں محلوں کی رہنے والی کنکڑ پتھوں میں رانی چل رہی ہے اور کہاں بیٹا یم راج کبھی محلوں سے نیچے قدم نہیں رکھا تو روہتاس کے پیروں میں چلتے چلتے چھالے پڑ گئے روہتاس کہنے لگا مئیہ اب مجھے یہ بتا دو کہ کاسی نگریہ یہاں سے کتنی دور ہے اب ہم سے چلا نہیں جاتا تارا رو کر کے بولی اپنے پتی سے کہ نات جرہ پیچھے مڑ کے دیکھو میرے بیٹا کے پیروں میں چھالے پڑ گئے میرے بیٹا کو تھوڑا سا جل پلوا دو حریشن بولے تارا چاہے آپ مر جاؤ چاہے میرا پتر مر جائے لیکن جہاں تک ہمارا راج ہے تا تک پانی پینا بہت دور رہا ہم پانی کی طرف دیکھ نہیں سکتے بیٹا کو گودی میں اٹھا لو تارا تارا نے پہر پکڑے نار جب بیٹا ہی چلا جائے گا تو پھر دھرم کس کام کا ہے حریشن بولے چلا جائے تو چلا جائے لیکن میں ست وادی راجہ ہوں اپنے ست کو نہیں چھوڑوں گا بارے سورما ست مت چھوڑے سورما اور ست چھوڑے پت جائے اور ست کی باندھی لچمی سو پھیر ملے گی تارا نے ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہی ہے مہراج آر سجنہ نے کچھایا میرے سے تائے لے اور پانی پیٹے پیا سرے بو جائے لے آری شن بولے دارا میکنیں موسیقی 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 بیٹا مر جائے گا خریشن بولے تارا گودی میں لے لو اب کاسی تھوڑی دور ہے اٹھا لو بیٹا کو گودی میں بھائیو باتیں نہیں کریں ماتا بہنے بچوں کو پیچھے بیٹھا دو اے اولاد بیٹھ جا انہیں بیٹھ کر دو تارا نے بیٹا کو گودی میں اٹھایا ہے اور بیٹا کو لے کر کے ماتا تارا جب چلی ہے تو تھوڑی دور تک چل پائی تارا بیٹا کو لے کر کے گودی میں ایسی گری جیسے کونے میں سے لاتھی گرتی ہے سوئی بیسوہ مطر نے پیچھے مڑھ کے دیکھا ایک دم کرود آ گیا اے حریشن دو یہ تمہاری رانی تارا ناٹک دکھا کر کے ہمیں بھگونا چاہتی ہے دھونک دکھا کر کے ہمیں پگھلاونا چاہتی ہے تم تینوں میں سے ایک بھی مر گیا تو ہمارا گھاٹا ہو جائے گا بیسوہ مطر شمجھ گئے کہ تینوں پرانڈی کچھ کھائیں گے نہیں پییں گے نہیں تو انہیں کوئی خریدنے والا نہیں اور یہ بات ست ہے کہ جب مبیسی کو پیٹھ میں لے جاتا تو پہلے تھے پہلے با کی سیوہ کری جاتا تو ایک تومی میں جل لے کر کے وصوہ مطر آئے اور کہا کہ راجہ رانی جل پیو تو راجہ رانی نے جاب دیا آپ تو بپربر گیانی ہے پانی کی ہمیں جرورت نئے ہم کھدائی پانی پانی ہیں ہم تو آپ کے کرد کے مارے کھدائی پانی پانی ہیں تو جب دونوں پرانڈیوں نے منع کیا تو روحتاس سے کہا کے بیٹا تمہیں جل پی لو روحتاس کہنے لگا بابا جی اب تو مر شکتا ہوں لیکن جل بھی نہیں سکتا جب آپ دیا بیٹا جل نہیں پیوگے تو مر جاؤگے کیونکہ بنا پانی جندگانی اکھا رکھا اور بھائیوں اس پانی کے اوپر میں نے ایک بھجن لکھا ہے اور بھجن میں جگہ جگہ پانی سبدا آیا ہے جرہاں گوھر کریں گے الانگکار رہت ہے یہ بھجن بینا پانی کے جندگانی بیکار ہے ارے پانی بینا جندگانی اکھارت اور بینا پانی جندگانی ہے پانی بینا جندگانی اکھارت بینا پانی جندگانی ہے بینا پانی جندگانی اکھارت سلیہاں نارا یڑوں نے جن بھولا تب کمل کھلائی دو پانی میں اور بینا پانی جندگانی جندگانی ہے سلیہاں گوھر کریں گے سلیہاں گوھر کریں گے پانی جندگانی 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 ہے موسیقی 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 سادو لے کرے آیا ہے اور بابا نے بول سنایا ہے تینے دیرے بولے پانی پیلو پانی پیلو تینے دیرے بولے پانی پیلو پانی پیلو